اسلام علیکم جی فارمولا کریم ہے کرنا آپ نے کیا ہے آپ نے ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھنا ہے اس کی بلکل بھی نہیں کرنا کیونکہ اس کے لاسٹ میں میں آپ کو بتاؤں گی آپ کیسے اور کس طرح سے کریم کو جب یوز کریں گے تو اس کے آپ کو جسٹ جو ہیں فائدے ہی ملیں گے بلکل بھی نقصان نہیں ہوگا ایونکہ جب آپ کریم یوز کرتے ہیں آپ کے فیس کے اوپر جب آپ چھوڑتے ہیں چھائیاں جرییاں اور بہت سی آپ کی سکن کے اوپر پرابلم ہو جاتی ہیں تو وہ آپ کو بلکل بھی نہیں ہوں گی بس آپ نے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا ہے تو جی سب سے پہلے آپ یہ ساری کریمیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں آپ ان کا سکرین شوٹ لے لیں اور آپ نے اس کو جو ہے کسی بھی اچھی سی کاسمیٹکس کی شاپ سے آپ نے بائی کر لینا ہے تو کریم بنانے کے لیے ہمیں جن جن کریموں کی ضرورت پڑے گی میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے کریمیں لی ہیں دو گولڈن پرل کریم لی ہیں دو میں نے فیر لی لی ہیں ایک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وائٹننگ کریم لی ہے ہم نے اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہم نے یہ لے لینی ہے ایک ایک کریم جو ہے وہ ہم یہ والی لے لیں گے اور دو آرچی لے لیں گے ایک ہم نے لینی ہے سٹلمن اور یہ ہے بائیو کاؤز کی ہے یہ اس کا سیرم بھی ملتا ہے لیکن میں نے یہاں پہ جو ہے کریم لی ہے کریم میں نے ایڈ کرنی ہے اور یہ جو ہم میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں یہ وائٹننگ کے کیپسل ہیں اور یہ پاورڈر فارم میں ہیں ایک لکپٹ فارم میں بھی ملتے ہیں لیکن جو آپ نے لینے ہیں وہ پاورڈر فارم میں لینے ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے کس طرح سے یہ فارمولے کو تیار کرنا ہے تو یہ کریم جو ہے وہ میں نے ساری آپ کو دکھا دی ہیں اور اب جو ہے میں نے یہ ایک بھول لے لیا ہے اور ساتھ میں ایک میرے سپون لے لیا ہے آپ نے کرنا گیا کچھ لوگ کرتے ہیں کہ جی وہ پلاسٹیک کے سپون کے ساتھ جو ہے کریم کو مکس نہیں کرتے وہ سٹیل یا پھر سلور کا جو بھی ہوتا ہے وہ لے رہتے ہیں اس کے ساتھ مکس کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کبھی بھی کریم کو مکس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کے ساتھ جو کریم ستی ہیں وہ بہت زیادہ ہارڈ ہو جاتی ہیں اور وہ ہماری سکن کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک ہو جاتی ہیں اس لئے یہاں تو آپ اپنی فنگر کے ساتھ جو ہے ان کو مکس کر لیں یا پھر آپ کوئی سا بھی پلاسٹی کا جو ہے وہ سپون لے لیں اب دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک شیشے کا باؤ لے لیا ہے اور اب میں اس میں ایک اے کر کے ساری کریموں کو ایڈ کروں گی ایسا بلکل نہیں ہے جی آپ نے یہ ایڈ کرنی ہے پہلے یہ ایڈ کرنی ہے پہلے نہیں کوئی بھی نہیں آپ کوئی بھی جو ہے ایڈ کر سکتے ہیں اور لاسٹ میں ہم نے سب کو مکس کر لینا ہے تو اب جو ہے میں ایک اے کر کے ساری کریموں کو اس میں ایڈ کروں گی اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں سب سے پہلے جو میں اس میں ایڈ کروں گی وہ ہے یہ گولڈن پرل کریم یہ آپ دیکھیں میں اپنی فنگرز کے ساتھ ہی جو ہے نا میں کریم کو جو ہے نکارنگ ٹھیک ہے سب سے پہلے میں جو ہے golden pearl add کروں گی آپ کو میں نے بتایا کہ دو golden لے لینے ہیں ٹھیک ہے اور یہ آپ دیکھیں میں نے دونے جو golden تھی وہ میں نے اس میں نکال لی ہیں اور اب جو ہے میں اس میں یہ stillman جو ہے وہ add کروں گی ٹھیک ہے stillman میں نے اس میں add کر لی ہے اب میں اس میں biocos جو ہے میں اس کو جو ہے نا add کرتی ہوں ٹھیک ہے اچھا جی اب میں اس میں add کروں گی یہ مینہ cream اب میں اس میں یہ add کروں گی اب میں اس میں archie کو add کر لوں گی ٹھیک ہے whitening cream اب یہ ہم اس میں جو ہے نا whitening cream add کریں گے ٹھیک ہے اب میں اس میں جو ہے fair lovely کو add کر لوں گی ٹھیک ہے باقی ساری cream جو ہیں ہم add کر چکے ہیں last time میں یہ اس کو add کر رہی ہوں اس کو add کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے جو ہے mix کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اب ساری creamیں جو ہیں وہ میں نے اس ball میں نکال لی ہیں ٹھیک ہے اب کرنا ہے ان کو mix اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے medical store کی کوئی بھی cream جو ہے اس میں add نہیں کی کیونکہ وہ میں نے اس لیے نہیں کی کہ ہمارے جو face کی screen ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ sensitive ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جب ہم already اتنی creamوں کو mix کر رہے ہیں تو اگر ہم اس میں کسی بھی medical store کی cream کو add کرتے ہیں تو یہ بہت ہی جو ہے خطرناک cream بن جاتی ہے chemical بہت تیز ہو جاتے ہیں اس لیے یہ بہت ہی normal سی cream ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو mix کرتی ہوں اور last time میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کو کیسے use کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ کریم کو میں نے جو ہے اچھی طرح سے mix کر لیا آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ویسے بھی winters جار رہے ہیں تو winter میں جو کریم سے وہ بہت جو ہارڈ ویمی تھی بہت مشکل سے جو ہے میں نے ان کو mix کیا ہے تو آپ نے بھی ایسے ہی ان کو اچھی طرح سے mix کر لینا ٹھیک ہے اور last way آپ یہ دیکھیں یہ میں whitening کے capsule جو ہے یہ میں add کر رہی ٹھیک ہے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ کیسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ پاورڈر فارم میں ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ایسے ہوں گے ٹھیک ہے اکثر ہم جب کاسمیٹس کی شاپ پہ جاتے ہیں ان کے پاس نہیں ہوتے تو وہ کہتے ہیں جی آپ یہ والے لے لیں یہ بھی آپ کو جو ہے فل مطلب وائٹننگ دیں گے تو آپ نے وہی والے لینے ہیں جو یہاں پہ آپ کو میں دکھا رہی ہوں ٹھیک ہے دونوں کیپسول جو ہے میں اس میں ایڈ کر چکی ہوں اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اس کو پھر سے دوبانہ سے جو ہے مکس کر لینا اچھی طرح ہاں سے ٹھیک ہے مکس کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں تو جی یہاں پہ جو میں نے کیپسول ایڈ کیے تھے وہ میں نے مکس کر لی اور مکس کرنے کے بعد ہماری کریم کچھ اس طرح سے ہوگی ٹھیک ہے یہ دیکھیں جیسے ہم گولڈن لیتے ہیں پیکنگ میں جب ہم اس کو ایک کنٹینر میں جو ہے کریں گے اس کو کنٹینر میں ڈالیں گے تو اس سے ہی لگے کہ یہ گولڈن پل کریم ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک یہ جو کنٹینر ہے اس کو میں نے واش کر کر رکھا ہوا تھا اب میں کریم کو اس کے اندر ایڈ کر لوں گی ٹھیک ہے لیکن جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہم جب زیادہ کریم یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے جو فیس کی اوپر والی لیئر ہوتی ہے نا وہ جو کریم ہوتی ہیں ان کے اندر جو کیمیکل ہوتے ہیں وہ اس کو اڑھا دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ ہماری سکین کے اوپر ہماری میں یہ بات آئی ہوگی کہ جب ہم کریم کو چھوڑیں گے تو ہماری سکین جو ہے پھر ویسی ہو جائے گی تو ایسا بالکل نہیں ہے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے جب اس کریم کو لگانا سٹارٹ کرنا ہے 15 days آپ اس کو کرنا ہے اس کے بعد اگر آپ پالر افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ نے کسی بھی اچھے سیلون سے اپنا فیشل کروا لینا ہے اگر آپ فیشل بھی نہیں کروا سکتے تو جسٹ آپ نے کلینزنگ کروا لینا ہے آہستہ جب آپ کو وائٹننگ ملنا سٹارٹ ہو جائے گی تو ون کیا کرنا ہے آپ نے ایک دن چھوڑ کر ایک دن کریم کو اپلائی کرنا ہے کسی روٹین میں آپ نے جانا ہے اور آہستہ آہستہ آپ نے کریم کو لگانا جو ہے چھوڑ دینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی سپن بلکل بھی خراب نہیں ہوگی اور آپ کو وائٹننگ بھی مل جائے گی تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو چھوٹی سی ویڈیو تھی اور یہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ہیلپ پول ہونے والی ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور اگر آپ میری ویڈیو پسند آتی ہیں اور اگر ہم آپ کے لیے اور بھی اچھی ویڈیو لے کے آنگی جو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ہیلپ پول ہوگی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ